سو گائز آج کا سین یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے وہیں جانا ہے میں نے تھولے بہت کام کرنے ہیں تو ابھی چلتے ہیں وہیں سو اس سے پہلے ویلاغ کرتے ہیں سٹارٹ لیڈیز این جنٹل مین اسلام علیکم تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع یار پاکستان میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں سلاب نے بہت زیادہ تباہیاں مچائی ہیں اب وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے صوبہ پنجاب کو بھی پنجاب کے کچھ ایسے اضلاع ہیں جن کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سنا گیا ہے دریائے ستلوج میں بھی اونچے درجے کا سلاب ہے اور ہمارا گھر دریائے ستلوج سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے دریائے ستلوج میں فی الحال پانی تو نارمل ہے لیکن سنا گیا ہے نیوز سے کہ پانی کافی زیادہ مقدار میں چھوڑا گیا ہے تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے تاکہ جانی اور ماری نقصان سے بچا جا سکے بچ کہہ رہے شکارین کنے کو پتہ ہے اچھا اچھا ہیتھا چھوٹا جا بچہ ہالی اچھا تو ساکیتے شکارین تو پکرنی ڈانیا نا بیا تو سا پانچ بندے پہ کتا ہیت کے تو ساکن اوہو نہیں پکینا بیا واہ و جوانو پانچ بندے پہ دے پہ جو لوگ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی حالت دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی مصیبت سے نجات دلائے اور باقی جو علاقے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یار میں جیسے ہی شہر پہنچا ہوں تو فوراں دوست کی کال آگئی تھی اس کا کوئی امجنسی کیس آگیا تھا تو مجھے فوراں ان کی طرف جانا پڑ گیا تھا دوست کا جو بھتیجہ تھا وہ ایک کھڑے میں گر گیا تھا تو اسے ایک تھوڑی بہت سے چوٹے آئیں تھی تو اس نے مجھے کال کی کہ فوراں ادھر آؤ تو میں فوراں وہاں چلا گیا تھا انجیکشن وغیر لگوانے کے بعد اب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تو میں واپس گھر چلایا تھا اچھا جی جو دو ہزار تیرہ میں فلڈ آیا تھا تو یہاں سارا پانی پانی تھا یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے درخت کے قریب کہ یہاں ہم نے باندھ آوا ہے باندھ تو ہم نے اس باندھ کو روکا تھا پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے رات دن ایک کر کے ٹریکٹر کی مدر سے ہم نے اس پہ مٹی ڈالی تھی دو ہزار تیرہ میں ہمارا ایڈیا فلڈ سے بلکل محفوظ ہو چکا تھا تو اب باندھ کچھا ہوا پڑا ہے اللہ تعالیٰ بہتر گئے گا کہ اتنا پانی اس میں نہیں آئے گا جائے ساتھ لوج میں تو ہمیں کوئی خطر نہیں ہوگا اگر پانی آ جاتا ہے تو ہمیں خطرہ ہی خطرہ ہے جب فلڈ نے زور پکڑا تھا تو یہاں سارا پانی ہی پانی تھا سو گائز فلہار اس میں پانی نارمل ہی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا تھا ہوں ہمارے دریا کی جو کپیسٹی ہے وہ چالیس سے پچاس ہزار پانی ہی برداشت کر سکتی ہے اگر اس سے پانی زیادہ آ جاتا ہے تو پھر فلڈ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے ڈیر کلومیٹر فاصلے پہ بند باندھا ہوئے ہم نے لیکن وہ فی الحال ابھی کچھا ہے فلڈ آیا تھا دوہزا تیرہ میں تو یہاں سارا پانی ہی پانی تھا ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی تھی تو ابھی بھی لوگ انہیں دریا کے قریب فصل کاشت کی ہوئی ہے جو کہ دریا کا پانی استعمال کرتے ہیں یہ جو قریب فصل بوئی گئی ہے یہ کام ہے رسکی اگر دریا نہیں آیا تو بچت ہی بچت اگر دریا کا پانی آ جاتا ہے تھولہ سے بھی زیادہ آ جاتا ہے تو نقصان سرہ سر نقصان ہوتا ہے رسک ہے اس میں بہت زیادہ رسک اچھا جی جب دوہزار تیرہ میں فلڈ آیا تھا تو یہ والا ایریا تھولہ ہے اونچا تو وہاں پانی نہیں گیا ہمارا جو ایریا یہ والا سارا نیچے کو ہے تو سارا پانی یہاں بہتر آئے تو ہم لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا تھا ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا تو گائز آج کے ویڈاو کو یہی کرتے ہیں انڈ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اگر چینل پر ہیں نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی